ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات استاذ العلماء استاذ الحفاظ استاذ القرآن مفقر اسلام حضرت اللامہ الحاج الشاہ محمد کریم الزمہ صاحب قبلہ مددلہ النورانی سے بہت ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سماعت فرما رہے تھے اور گویا شاعر ایک ایک حرف پر جو ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو تلاوت کہیں سبحان اللہ سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے ہیں تم میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو حضرات مہترم یہ جلسہ اور یہ جلوس کس کام میں آتا ہے تو حضرات مہترم یہ جلسہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ آپ آ کر کے علماء اکرام کی زیارت کریں آپ آ کر کے علماء اکرام کی زبانی جو ہے جو مسائل سنھیں اس کو سن کر کے اپنے زندگی میں ایک نئی کروٹ بدلیں اور اپنے زندگی کو اور تابناک بنائیں یہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں تو کیا بیان کرتے ہیں یہ علماء اکرام یہی تو جلسہ جلوس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے اساتذائی کرام کی خدمت کرو اولیاء اکرام سے محبت کرو تو میرے بزرگو اور دوستو یہ جلسہ کیا ہے ایک چلتا فلتا مدرسے کا نام جلسہ ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اس جلسے سے ہم کو بہت کچھ ملتا ہے اس جلسے سے ہم کو اپنے اولاد کے لیے اس کی پرورش کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے اولیاء اکرام سے محبت کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے اور خانکاہوں کا عدد کرنے کا طریقہ بھی ملتا ہے یہاں پر اولیاء علماء اکرام کی زیارت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے تو میرے بزرگو اور دوستو اتنا بابرکت اتنا معظم رات کہاں سے آنے والی ہے تو میرے بزرگو دوستو یہ وہی رات ہے جس رات میں ہم اور آپ اپنے زندگی اپنے جو ہے اپنے آمال کو صدار سکتے ہیں اپنے نمازوں کو صحیح کر سکتے ہیں علماء کرام کے بتاہ ہوئے راستے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی کل میدان محشر میں بھی سرخ روئی حاصل ہوگی حضرات محترم جب بندہ گناہ کر لیتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو پروردگارِ عالم فرشتوں کو گواہ فرما کر کے گواہ کر کے بتاتا ہے کہ اے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ دیکھو میرا بندہ میرا بندہ گناہگار ضرور ہے لیکن میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے لہٰذا اے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو مقمرت کر دی ہے میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے تو حضرات محترم حضرت سیدنا پا یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ننہ چھوٹا بچہ جو ہے راستے میں کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے وہ کیچڑ میں گر جاتا ہے کیچڑ میں لطفت ہو جاتا ہے حضرات محترم اتنا دیکھنا ہی تھا کہ کچھ اور آگے بڑھے تو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کی ماں آتی ہے اور آنے کے بعد اس بچے کو کیچڑ میں سے لطفت کیچڑ میں تھا اس بچے کو اس کیچڑ میں سے نکالتی ہے نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر دو چار تھپڑ جو ہے جڑ دیتی ہے پھر اس کے بعد اس کے کپڑے کو اتارتی ہے اس کو نہلاتی ہے اس کو دھولاتی ہے پھر اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے حضرت باعزید بھستامی فرماتے ہیں واہ اے پروردگاری عالم بس یہی حال تو تیرے بندوں کا ہے جب بندہ گناہوں میں ملویس ہو جاتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے جب بندہ چھوڑ بولتا ہے جب بندہ جو ہے ترہ ترہ کی وہ گناہوں میں ملویس ہو جاتا ہے تو اے پروردگاری عالم تیری طرف سے اس کے اوپر مصیبت آتی ہے مصیبت کے پہاڑ ٹھوٹ جاتے ہیں جب وہ گناہوں میں بھر پور طریقے سے ملویس ہو جاتا ہے اب تیری بارگاہ میں وہ آتا ہے کبھی جو ہے کبھی غضو کرتا ہے غضو کے ذریعے جو ہے ماں پر تلافی کرتا ہے کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ بسجود ہوتا ہے تو اے پروردگاری عالم تم ماں فرما دیتا ہے جس طرح اس کی والدہ نے اس کو ماں فرما دیا ہے اللہ اکبر آئیے نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت استاذ العلماء حضرت علامہ سید مفتی محمد فاروق صاحب قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد یاقب صاحب قبلہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضرت نعرہ تکبیل نعرہ رسالت آپ حضرات اپنے اپنے جگہوں پر تشریف رکھیں آپ حضرات اپنے جگہوں پر تشریف رکھیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت حضرت علامہ محمد شریف الحسن صاحب قبلہ استاذ العلماء نعرہ تک ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آساد زائے کرام بہت ہی آن بان شان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میں اپنے آساد زائے کرام کی دعاوں کو لیتے ہوئے اس محفیل مقدس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں لہذا میں اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اس لیے کہ وقت بھی کم ہے اور جو حضرات باہر پھڑے ہو کر سن رہے ہیں ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور علماء کرام کی زیارت سے مشرف ہو کر سواب دارین سے مال امال ہوں لہذا اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ میں شہنشاہ ترنم علی وقار جناب محقاری شابان علی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں معدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین کلام سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے ان کا استقبال نعرہ تقبیل اور نعرہ رسالت کی گھوٹ میں کر لیا جائے نعرہ تقبیل نعرہ تقبیل نعرہ رسالت ذرا زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں نعرہ تقبیل نعرہ تقبیل نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تقبیل نعرہ رسالت مائک پر حضرتِ قاری صاحبہ فر career نعرہ تقبیل